محمد پرویز اکپال اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان محمد پرویز اکپال فوڈ منچیز میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے گرمی آم بننے والا چکن پنجابی چکن یا مسالہ چکن اس کی ریسپی اس میں کونسی چیزیں استعمال ہوں گے اور کیسے بنے گا آئیے دیکھتے ہیں ہم بنانے لگے ہیں اس کو کریں گے ہم میرینیٹ ڈیڑھ کلو کے قریب میں نے لیا ہے چکن اس میں شدعائیے ایک ٹی سپون ہم سرق مرچ ڈالیں گے اسی ہوا ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ گرم مسالہ آپ ڈالیں گے ایک ٹی سپون پشک سوکا دنیاں ہم ڈالیں گے اس میں ہاپ ٹی سپون نمک ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی ہم اس میں ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون سرخ کٹی مرچہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ایک پیالی میں نے لی ہے دہی کی ان سب چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس چکن کو میں نے مسالے لگا دیا ہے اس کو ہم رکھیں گے 20 منٹ لیے اب اتنی دیر میں ہم کر لیتے ہیں مسالہ تیار پین میں نے لے لیا ہے اس میں ہم تین ٹی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے آئل اس میں ہم اس میں ہم ڈالیں گے پیاز دو میڈیم سائز کے لیے تھے اور ان کو میں نے کٹ لیا تھا اس کو ہم کریں گے لائٹ براؤن پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے الگ سے کڑھائی لئی ہے میں نے اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے آئل اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ چار سے پانچ ہم چھے لیں گے سبز الائچی کڑی پتہ ڈالیں گے اس میں اس کو صرف ایک منٹ لیے پکائیں گے اس کو بھی ہم الگ سے نکال لیں گے ان سب چیزوں کو ہم اب کریں گے گرینڈ گرینڈ کرتے وقت چار سے پانچ پوتھی ہیں جو ہے لسن کی بھی اس میں ڈال دیں گے ہم پھر سے ہم پہن لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون ڈالوں گا میں اس میں ڈالیں گے پیاز جو میں نے گرینڈ کیا ہوا ہے سب چیزوں کو ہم نے اکتھا ہی برینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکر چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے اٹھ کمیٹو پیوری میں نے چار چار تمائٹر جو ہیں ان کو گرینڈ کر لیا ہے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے مزید دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے سپائسز سرک مسٹ اس میں ڈالیں گے پاپ ٹی سپون ممک اس میں ڈالیں گے پاپ ٹی سپون پشت پسا دنیا اس میں ڈالیں گے پاپ ٹی سپون پاپ ٹی سپون زرم مسالہ پاپ ٹی سپون سرکہ اس میں ڈالیں گے پاپ ٹی سپون Mastic سب چیزوں کو کریں گے اب ہم مکس داس منٹ پکانے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے ڈام کے رکھ رہیں گے ہلکی آج پہ ڈام کے اس کو پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اس کو کھولیں گے اس کو اب ہم کریں گے تقریباً تین منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں گے میں آنچ کو تیز کرنے لگا ہوں چکن ہم ہاتھیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اس کو ہم نکال لیتے ہیں باول میں چکن کڑی چکن مسالہ پنجابی سٹائل میں چکن کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا ہو چکا ہے ڈیش آؤٹ اس کے اوپر ہم کریں گے سپرنگ کل دنیا کو اور تھوڑی سی سبز مرچیں اس کے اوپر ہم پھینکیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور دائیے گا سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نکٹیف کیجن آپ کو اندھ سکے پرویز کو دیجئے گا جازت اللہ حافظ موسیقی